وَدَلِيلًا وَأَيْنَا حَتَى تُسْكِنَهُ اَرْزَكَ تَوَى وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا ربا محمد وعال محمد سُولِعَلَى محمد وعال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَا عَالِ محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذلجلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علیہ مسلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ مسلام دے بھی محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بناونا لا اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفِ قابچ نازل کرنا لا اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوامنا لا اللہ اے حسنین شریفین علیہ مسلام نو جنت دی سرداری عطا کرنا لا اللہ امام زمن دے زہور اجتاجیل فرما الہی حجت دوران دے زہور اجتاجیل فرما میرا اللہ صاحب الزمان علیہ مسلام دے زہور اجتاجیل فرما سارے شرکت کرسو الہی منتکم امام دے زہور اجتاجیل فرما واری سے زہرا دے زہور اجتاجیل فرما واری سے بقی دے زہور اجتاجیل فرما واری سے کربلا دے زہور اجتاجیل فرما واری سے شہدہ دے زہور اجتاجیل فرما حجاب اللہ العظم دے زہور اجتاجیل فرما سر اللہ العظم دے زہور اجتاجیل فرما الہی وقت دے امام علیہ السلام دے معرفت نصیب فرما معرفت امام چیزا فا فرما سن وقت امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما اور موت پہلے شہن شاہ دا دیدار نصیب فرما الہی سلسلے ازا تیری بارگاہچ پیش خدمت تیری شان تیری عزت تیری بزرگی و ملک مطابق اس دا جو بھی جتنا بھی عجر بڑھندے سید امران حسین شاہ رہا دے جملہ مرہمین دے نام امام لچ درج فرما جتنے مومنین دور قریب تسفر کر آئین جکا راسن الہی انہاں دے بھی مرہمین دے درجات گلن فرما دورائیں جتنے مریض انہاں دے وست دعا مگدان الہی عزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بیمار مومنین و مومناتنو صحت کاملہ واجلاتا فرما الہی جو مومن بے اولاد ان دعا مگدان کامل الخلقت نرینہ سہلے اولاد اتا فرما رحمان رحیم اللہ سید اصغر حسین شان کامل الخلقت بیٹا اتا فرما زشان بھائین و جیون علامات میں بیٹا اتا فرما اور پوری دنیا تو میرے ذمہ جتنی ہیں دعائیں الہی اپنی عزت دواستی جیڑیاں جھولیاں اولاد ان دوست سکھ دیاں انان سہلے نرینہ اولاد اتا فرما قدم قدم دے تورائے دے بدلے مومنین دے اور میں گناہگار دے کبیرہ و صغیرہ گناہ ما فرما بہت بڑی دعا بہت خوبصورت بہت خوشو و خزون علامین اکنا الہی اپنی عزت دواستی مومنین و مومناتنو کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین مشہد و کم دی زیارت نصیب فرما بالخصوص امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما کازمین دی زیارت نصیب فرما نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما الہی اپنی عزت دواستی محمد و آل محمد علیہ السلام دی عظمت دواستی بالخصوص ملک شامج فاتح شام دا سلام نصیب فرما پاقلی دی رلیوی دی دی کبر دی حفاظت فرما زمانے دے لٹے رے پھر میری سیند دی زریعہ الموکہ رائل الہی عباس مولا دی سیند دی کبر دی حفاظت فرما اور جتنے جوان اس کبر پاک دی حفاظت کر رہن الہی انا محافظن دی حفاظت فرما جو درجہ شہادت فائز ہو چکے آلائلیین مقام عطا فرما امت مصطفیات رحم فرما ملک پاکستان نو اس تحکام عطا فرما با سید ریاض حسین شارن و شفا عطا فرما بیئے انتصارن و شفا عطا فرما دیگر جتنے بیمارن الہی جتنے علی لینجا کوئی حسرت رکھ دیں تمام مومنین دہا جاتن و پورا فرما یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم برحمت کا یا الراحم الرحمین صلوات قبولیت دعا وست باوازب اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تمام مومنین ایک صلوات حدیع کرو بارگاہِ ابل فضل اللباس علیہ السلام چکشاندار صلوات ہر بندہ بھیجے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل ولی کل فرج ایک ایسی صلوات پڑھو جو کبیرہ صغیرہ گناہ ماف ہو جاؤں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ما شاء اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد قوات اللہم بللہ حل علیہل عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاند صلوات الحمدللہ رب العالمین وَلَعَقِبَةُ لِلِّمُ التَّقِينَ نوال جنت المومنین بلاند صلوات جیو اللہم صلیح وَسَلَاوَاوْتُ وَسَلَاوْتُ وَسَلَاوْا وَالَعَقِبَةُ لِلِّمُ التَّقِينَ وَالْمُرْسَلِينَ بَرَظْمَتِ مُصْتَفَا وَسَلَاوَاوْتُ وَوَسِيِّهِ وَغْزِيرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِ حِلْمِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَاللَّاوْخِرِينَ بَرُخْسَارِ وَارِسَلَاوَاوْتَ اللَّهُمَا اللَّهِ اَلَّذِهِ رُدَتْ لَهُ شَمْسُ مَرْتَائِنِ ذَرْبَةُ عَلِيهِ فِي يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُومِ نِبَا عُدَتِ سَقْلَائِ نَعْرَائِ حَيْدَرِ اَمَّا بَعْتُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعْلَاوْ فِي قِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَاوْهَيْنَا اِلَا اُمْ مُوسَى اَنْ عَرْزِيَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالَقِيهِ فِي الْيَمْمِ وَلَا تَخَافِ فِي وَلَا اُتَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوْهُ الْحِلَيْكَ وَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ سَلَوَاتِ خدا تُوڑی زندگی در آج فرماؤے کچھ دنہ تو طبیعت ناساد ہے لیکن تُوڑی دو آدھ صدقہ آج تو ہی مجلسہ دا آغاز بھی کر رہے ہیں تو در حسین علیہ السلام تھے تھوڑی جی سے اتنال بھی حاضر اس وجہ تو ہواں چونکہ دار الشفاء حسین ابن علیہ تو میرے مہترم سامین بڑی ایک پیاری جی مجلس رشتیاں دی عظمت تھے میں تو آدھے گوشت گزار کرنا چاہنا کل تو انشاءاللہ بقاعدہ مجالس دا آغاز ہوسی آج بھی میں کوشش کرسا کہ مکمل جناب دی پیشخانی بیچ فضیلت محمد و آل محمد جناب دی ساماتہ تک پہنچاما خالق لم یزل نے اس کائناتج بڑے بڑے عظیم رشتے خلق فرمائے خالق اکبر دی کس کس نعمت دا شکر ادا کریے کس کس عظمت دا شکرانہ ادا کریے کہ حضرت انسانوں بغیر منگیاں اللہ نے ایسے رشتے عطا کی تے اگر رشتے ہاتھ چنا رمین تا پھر انہاں دی مثال بھی دنیا جو نظر نہیں آنے مثلا خالق لم یزل نے ایک رشتہ بنایا ہے باپ اور بیٹی درشتہ توجہ ہے میرے مہدرم سامنہ باپ اور بیٹی درشتہ بڑا عظیم رشتہ بڑا مقدس رشتہ بڑا پاک رشتہ ایسا رشتہ کہ جس دی نظیر اللہ دی کائنات اچھ نہیں تو میرے مہترم سامین اولاد مرد دے نصیبے چھون دیئے رزق عورت دے نصیبے چھون دیئے لیکن زمانے جہلیت دیاں کو ججے بھی مثالاں کنا گھرچ مل دیاں کہ اگر اللہ نے ایک دھی عطا کی تیئے تو پیودہ ہوں خراب ہو گیا اگر اللہ نے پھر بیٹی عطا کی تی تو غصہ عورت تے اللہ پھر دھی عطا کی تی تو اے ناشکری یہ حضرت انسان دی جبکہ خود سرکار نے فرمایا جائیں رسول تا تساسا کلمہ پڑھیا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نو اللہ ترے دھیاں عطا کرنا وَتَلَّا مَلَيْكَ نُوْغَوَا کرْكَ دَگَوَا رَوَى بار گھبرا کیوں گئے ہو مجلے سے چاہ کے تُسی دھیاں تے عزت انہوں سرا ہو منو تسلیم کرو انہوں عزت گریہ کرو تے جے اللہ گھار چطا کرے تے انہوں دے تے حیران ہو بو اور پریشان ہو بو تے اے ایمان دا تقاظہ نہیں تو جیڑا بندہ بھی اس نعمتِ نا شکری کردائے وہ فوراً اپنے ایمان نو ہاتھ چھو زایا کردائے باپ اور بیٹی دا رشتہ خالے کے لمجدل نے اپنے محبوب نو بھی عطا کی تھی تو دھی عطا کی تھی اور دھی وطعو عطا کی تھی میرے محترم سامئین دھی دی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پچھو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات جو بھی آئے نا واپس تے آ کے بیٹھیں بطول سامنے آئیے تو محمد استقبال اچھتے ہو مولا زندگی درات فرماوے حیدری مولا زندگی درات فرماوے بشم اللہ جی مالک زندگی درات فرماوے جی تو بیٹی بیٹی خدا دی ایسی عطا ہے خدا دا طوف ہے جب اللہ دھی عطا کر دے اولاد پیدا کرنا واجب نہیں اولاد دی تربیت واجب ہے محصوماتے نو بندہ اللہ دی بار گاوچوں اولاد نا منگے جی چنگی تربیت نہیں کر سکتا اور تربیت ہی انسان نو عروج اور کمال پہ پہنچیں دیئے تو باپ اور بیٹی درشتہ میرے محترم سامین ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس دی مثال اکثر سی مسائے بیچا دے ہیں اور تسی اپنے وسیع بیچوے دے ہو سو کہ اگر پیو دنیا تو ٹوڑ جاوے تو سارے رو رو کے تھک پوسے دھی نہیں تھک دی دھی پیو دی منجی دنال ساری رات کھلو تیران دیئے ماں رو رو کے آخر تھک ویسی ہو سکتا ہے بہن بھی رو رو کے تھک جاوے پر دھی ساری رات بہن کر کیا دی بابا میرے تپے کے دروازے بند کی تھی بہن ہے وہ میں دارین قربان کراں میرے دادا مرہوم زاکر محمد نیواز خان بلو اسے جیو آ دیوں دین میت سونا نہیں لگ دا جس رومانہ لی تھی کیونکہ پتر جائداد دی وارث بڑھن دین تھی پیو دی منجی دی وارث بڑھن دین تھی تو اگر اللہ نے نعمت عطا کی تھی ائی تو نعمت توحید صدقہ خدا دا شکر عطا کی تا کر اپنے سیر دی پاگ دی چادر بنا کے دھی دے سارتے کرائیں کر وہ میں دارین قربان کراں میرے مومن بھائیوں اسے طرح اللہ نے ہکھو رشتہ خلق فرمائے وہ بھی بڑا عظیم رشتہ بڑا ہی عظیم رشتہ ہے وہ ہے مات بیٹے دا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے مات پتر دا رشتہ جس دی مثال اللہ دے جہان اچھ کوئی نہیں وہ میں دارین قربان کر دے ماں قرآن اچھ بارہا دفا خالق اللہ یزل نے والدین دے احترام دے حکم دیتا ہے اور بقیت اللہ العظم علیہ السلام اللہ علیہ السلام امام عصر علیہ السلام فرمائے دے بجیڑا والدین دے نا فرمانے نہ اس دی میرے لش کر جائے نہ اللہ دی جنت اتھ جائے تو اگر عزداری بھی ہے اور سب کچھ ہے اور اگر بندہ والدین دے نا فرمانے تو مولا متھے نہیں لانا چونکہ تین چودہ ملیں تو ماں باپ دی جھولی جو ملیں نا اللہ نے نعمتہ نازل کی تیا تو والدین دے صدقہ اور یاد رکھنا میں امام محمد باقری علیہ السلام دا میں فرمان پڑے ہیں پچھلے دن باہشہ فرمارین کہ کوشش کیتی کرو کہ ماں باپ دے پہلو نال ستے کرو جتے باپ ستا پہ ہوئے اس دے پہلو نال سنے ماں آرام کر رہی ہے تو قدمہ لے پاسے لیٹ جاؤ مولا تو پوچھے کہ مولا وجہ فرمایا اللہ نو اے اعمال اتنا پسندے اللہ دے ہیک بندہ میرے راویچ ننگی تلوار لے کے جہاد کرے ہوں دے جہاد نالو ماں دے قدمہ سمنا طہیل ہوں دے او میدارہین قربان کے میں بشم اللہ کر رہا خدا زندگی درہ اور اللہ نے خبردار کر کے اٹھے قرآن ہے کہ ماں باپ دے سامنے اوف تک نہ کرنا لیکن جو زمانہ جارے اسے ہی تو حالات ہور بتر ہوں دے جارے لیکن جو اللہ دے حکمے جو آئیمہ علیہ السلام دے حکمے اگر اللہ دے حکن مو آئیمہ علیہ السلام دے حکن بھولا کر تو اسے کعبے بھی چلے جاؤ نا تو کوئی عمل قبول نہیں ہو نا جب تک کہ انہان دی تعلیمات عمل نہ کیتا تو کوئی شہت نہ سی ماں تے بیٹے دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ جس کتاب ہی چمیں روایت پڑھن لگا ہوں سبک کتاب لکھ دیں کہ اللہ نے بڑے بڑے رشتے بنائیں بڑے کمال رشتے بنائیں پر جیدہ اللہ نے عظیم رشتہ بنائیں بھین تے بھیراد رشتہ اوہ میں صدکے ہو جاؤں اوہ میں صدکے ہو جاؤں بھین تے بھیراد رشتہ بڑا عظیم رشتہ امام رضا علیہ السلام نے بھین تے رشتے تے بڑے خطبے دیتے ہیں پتہ نہیں میاں دا غریب تاں دیتے ہیں جو اپنی یہ رول کے پہاراں جو مر گئی جو وہ مہدار ہے ان قربان کر دے وہاں میرے مومناؤ امام زمانہ تو ان اپنا لسکر جگہ تا فرمائیں اس تو وڈی دعا کوئی نہیں بھین دا رشتہ امام رضا علیہ السلام فرمائیں دیں جدو بھرا غریب ہوئے کچھ پھر دو ہوئے نہ تو بھین دے گھر خالیت نہ جاوے بھین دے گھر کوئی نہ کوئی شے کوئی نہ پھل مو سمدہ کوئی نہ جنس آئیے تو لے کے جاوے کوئی ایسا نظام میں کپڑا لے جاوے چادر لے جاوے بھین وستے تو مولا فرمائیں دن کوشش کی تھی کرو بھینہ نال نراز نہ ہوئے وہ نہ بھینہ دا جیمون کوئی نہیں ہوندہ جنہ دے بھی رسے ہوئے ہوئے نہ اور میں انوار الخمسہ تو مفتاہ الجنہ دے اندروں میں کو جیسی بھینہ دا تذکرہ کرنا چاہنا میرا اپنا دل لے میں تو ان مسائب سنا آ پی رو ماں تسی بھی رو بھو میں چار ایسیاں بھینہ صاحبے کتاب لکھ دیں جیڑھی ہیں بھرامہ کان بھوں رولیاں بھلا ہو جن دیائے نکلی ہے گریب میرے تو سوال کرو کتنی ایک رولیاں اتنی رولیاں جو رول رول کے راہت مر گئی ہے بھینہ اوہ مہدارہ ان قربان کر دے ہو کوئی بھین میں بشولہ کربابا کتنے رولیاں سین بھرامہ باست ہے اتنا رولیاں بھرامہ باست ہے جوانوں اتنا رولیاں کہ رول رول کے مریاں نے بھینہ اے چار بھینہ جی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بھائی شان بڑا رکھا بھین کیتا ہے میں مسائب دیبتہ دا چگوئیو بھین کرے ساں اوہ مہدارہ ان قربان کر دے ماں پرانے جاکرات دے ہو ان کوئی بھینہ نو رومن دے ہو تو بھینہ دیاں کبر رہی بھرامہ دے گھم میں جن رون دیاں ہاں ارمان شبیر دیاں بھینہ دا جڑی بھرا دیلاش تو دا قدم پچھا ہٹ کے بھرا دیلاش علوے کیا دیاں رازی رمی تیرا قاتل رومن میں دے صدقہ صدقہ انشاءاللہ اپنے گھم میں جن رو دعا انہیں بھائیو علیدی ادھیا رازی انہیں بھلاوائے کر کرو انہالا قسمت نہ بھینہ دیا سکے ویر دیلاش تو اور زیارت نہیہ ضرور پڑھ لینا چھوٹی جی کتابیں اسے چمامی اصر علیہ السلام دے وینن فجر دی نماز اگر تسی زیارت نہیہ نال ابتدا کرو تو کیا کمال نصیب اسی اسی وین کریئے تو ساڑے وین ساڑے کتابوں جو پڑے ہوئے لیکن زیارت نہیہ اچھ امام دے وینن امام آدین سلام انہاں بھینہ دیا رسیاں تے جیڑیاں کربلا تو شام تا ہی کھلی ہے ہی نہیں بھلاو بھلاو ہے کر کرو انہالا امام آدین میرا سلام انہالا شاں تے جنان دے ٹکڑے ہو گئے کربلا او میدارین قربان کر دے ماں چار بھینہ بھلاوہ دی محبت ہے بڑی یہی رولیاں پہلی بھین قرآن دی نصد مطابق جیڑی میں سورہ القصص دی آیت وارے سامنے پڑیئے وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اَنْ أَرْزِئِيهِ فَأِزَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے وحی نازل کر دیتی کہ موسیٰ دی ماں پتر نچا فیرون گھر گھر چھاپے مرواری آئی پتر نچا صندوق بڑھا تدریاج لڑھا وَلَا تَخَفِي وَلَا تَحْزَنِي وَتْخَوفِ ہی نہ کریں وَتْرُومِ بھی نہیں کیوں؟ اِنَّا رَعَدُّوْهُ اللہ دو وعدہ وے کو اِنَّا رَعَدُّوْهُ الْاِكَي وَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ پی عادت ہے میں تیرے نالوادہ کر دا تو اس عمل تے عمل کر میں تن تیرا پتر واپس ہی دے سا تے رسولہ ویچو رسول بھی بڑھا سا اللہ دو وعدہ سورہ الْقَسَسِج موسیٰ علیہ السلام دی مانال موسیٰ دی مانے میری سینڈ نے صندوق بنوایا صندوق اچھ پتروں لٹایا چون سالان دی بھین موسیٰ دی جنہ دا نام تفسیر علیکل سم لکھئے بی بی آدھی میں ویدھیاں آج اممہ کسے ہور رنگ اچھ پتر دی تیاری کرائی ایک صندوق اچھ لٹایا ہے اتی ویدھیاں اممہ نے اس صندوق صرت رکھ لیا تے دھی دی انگل نب کے پی آدھی آ میرے نال آخر بھین آئی پوچھ دی اممہ میرے ویرنو صندوق اچھ کیوں لٹایا وہاں بھائی وہاں دیکھو نو اس دورے جارا جاکے دیکھو نو کتنا مشکل وقت نبی دی ماتے نبی دی بھین تے ہی اممہ صندوق اچھ کیوں لٹایا رو کے پی آدھی اللہ دو حکمیں نیل دے ہوالے تیرے ویرنو کرنے ماوی ٹرپئی نال دھی وی ٹرپئی رات دا سمرہ دوئیں پردادار دوئیں شریف زادیاں بھلاو ہائے کرنا لےو نیل دے کنارے تے آیاں ماں نے کم دے ہتھا نال شروع صندوق لہائے نیل دیا نیرہ و دیاں لہران دے ہوالے پتر دا صندوق کی تے صندوق تھوڑا جاں ٹردے آکے اس من نہ لگ دے جی تھچوں سالاں دی بھین رون دی ہائے ضرور کریا شاہ اللہ پڑے کسے گا میچے نہ رو ہو ہاتھ بن کے پی آ دیے بیٹا آن گھر چلیے اللہ دا عمر پورا آیا سارے مجمد دھاں نکل سی نکہ نکہ اتماد پینا ترک کے پی آ دی ہائے اممہ میری کائشہ ہے گھر رہ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ سنا نالے ہو شاہ اللہ پڑے کسے گا میچے نہ رو ہو ہائے اممہ میری کائشہ ہے بشم اللہ کران ہائے اممہ میری کائشہ ہے گھر رہ گئی ہے اممہ ہکو ویر آئی آو جیڑا نیل دیا نہرہ دیا حوالے کی تائی اممہ میں انہوں گھر نہ ویسا جیڑے پاس ہے میرے بھراد صندوق ویسی اممہ میں نال نال ٹردی ویسی اے بھین بڑی ٹرئیے نیل دے کنارے تے ٹردی رہیے یعنی کہ فیرون دے محل تک ٹردی گئیے او میں بھینہ دے پر دے قربان کر دے وہاں اے صندوق تہردہ جا رہیے بھین کنارے تے ٹردی جا رہیے اچھے میرے دادا مرہوم ایک بند پڑھ دے ان دن وہاں دن بھین موسا دی جان دی آہی ہم جین دا ویر پیارا او نالو نال ٹردی رہی اتے بہار دا پکیڑ کی نارا بی بی زینب آد یہ شبیر میں مدینے اولاؤں ٹرین لگیا نئی لگ دا ٹانگ تے چارا جڑے بات بھی بیٹھے ہو رو کے آ دیا تیری سانگ دے سانگ شام ونیا مرہوم امرہوم دے لو پرسالی دیا دیا جدگی دا کڑا پتا کڑی جا تو مک جاوے بین موسا دی جان دیا ہی ہم جین دا ویر پیارا نالو نالو ٹردی رہی اتے بہار دا پکیڑ کی نارا بی بی آلیا فرمین دے میں مدینے اولاؤں ٹرین لگی ہاں نئی لگ دا ٹانگ تے چارا رو کے پیادیے تیری سانگ دے سانگ شام ونیا یا لاش تے روان پارا مرہوم بڑی روحانیتیں سلہ اپنے کی زگم میں نہ رو اے پہلی بھین جڑی بھیرا دے محبت جبڑا ہی ٹریئے پر کسمہ چنگی جین دے ویر کمیل پہ جین دے ویر کمیل پہ ماد بھی کسمہ چنگی جو اپنی جھولی اچ موسیٰ نو پلین دی رہی وَإِنَّا رَادُّوحُ إِلَيْكَ وَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ دوسری بھین بھی قرآن گواہی پہ دین دا ہے دوسری بھین جیڑی بھرا دی محبت اچ کنان تو مصر تائن ٹوریئے اے یوسف علیہ السلام دی بھینے یعقوب نبی اللہ علیہ السلام دی دیئے بنی امین جیسے ویر دی بھینے اس بھین میں بڑا فراق برداس کیتے بڑا فراق برداس کیتے روزانہ پیو کل بوے ہا یوسف دے حسن دے بارے کچھے آ ہیں بابا میرا ویر کتنا سونا ہا ہیں بابا میرا ویر کیو جہیں انگلن کردہ ہا آپ سارا مجمع اندازہ کرو بے اسے لے بھین دی خوشی دی کے حد ہو سی جدہ بشیرہ کے دسیوی مبارک بھیرا مصر دا بادشاہ بڑھ گیا او میں دا رین قربان کر دے ما از حبوب کمی سی حاضر فعلقو ہو علا وجہ ابی یات بسیرہ او چولا یوسف علیہ السلام دا یعقوب نبی اللہ نے چہرے تے رکھیا تے اکھان دی بنائی واپس آگئی بھین کو الخط پہنچے آ بھین آرام نہیں کر دی جن پتہ ہوئے نکھڑے ہویا بھیرا عزیز مصر بن گئے انہوں بھین آرام نہیں کر دی دائین پہ یاد یہ جلدی کرو بابا انہوں بولاؤ یعقوب نبی اللہ پوتران دنال سہنے چائن سامنے آئیے پردہ بنا کے پہ یادی بابا سنے ہیں بھیرا مصر دا بادشاہ بن گئے بابا انہوں ایک جھاٹوی نا صدی برابر لگ دے بابا انہوں منا تلا بابا ہونے میں وجنے تے بھیرا انہوں ملنے اس لئے نبی پہ آ دن ایڈیو بالی تیاری نہ کر تو نبی دی دھیئیں نبی دی بھینیں میری مرضی اے میں تیرا محمل اپنے ہاتھ نال بڑھاوا او میں صدقی جن سمجھ آئیے بھائیوں سلامیں جڑے رب تی رومن دیا دیو نبی بھین واسطے محمل بنایا یعقوب دھی واسطے بڑھایا بیڈیا مین بھین نو سوار کرایا ٹوریا اے کافلا کنانی چو تا منظر کےیا بھین تڑپ دیئے کیڑاوے لاؤوے میں جاک یوسف دا متھا چممہ بابے دے ہاتھ چمہار اگے یعقوب سجے بھیرا کھبے بھیرا کئی میل دور پر چھو رئیے ٹون دیئے جو نبی دی دھی دے کرنا تھے کسے عام بندے دی آواز نپوے اوپنج پی رہا لیو قیامت دا منظرہ جدہ زینب شام دے ٹوریا سجیو غازی دا قاتلہ ہائے تا کر سکنے کبے ہو شبیر دا قاتلہ ہر منزل تے روکیا دیا ہیو بھیرا دین بجیا نے یا کوئی رو صدقہ صدقہ اجرکو ما باب دللاح الحسین شلپڑے کسے غم مچنا روگو میدارین قربان کر دے ما اس بھین میں بھیرا دی محبت تیج ازادارو بڑا ہی سفر کیتے بڑا ہی سفر کیتے پر کسمت چنگی جیندے ویر نو مل پی مل لیے تاویر وی مصر دا بادشاہ عزیز مصر آئی جیڑی بھین دا میں ہون سفر پڑھو آ بڑا ہی ارمان اس بھین دے سفران دا قرآن ازادارو نو سمجھ آگئے نئی آئی تا میں مسائب نو کھولا اے او بھینے جیڑی رضا دی محبت تیج بے کے پہاڑیاں چڑھ دی مرحبا جتو قدم چیندی آئی پتھران درنگ لال ہو جاوے دائی آکے آ پیرہ دی اطلیہ بھٹ گئی یعنی ہائے ضرور کریا ہے رو کے آکے آ میری خیر دعا مانگ شاہ اللہ جیندی رضا نو مل پو صدقہ ہوا او میدارین قربان کر دے ہوا اس میری شہزادی نے بڑا ہی سفر کیتے بڑا ہی آج آج رہا بن گئے نا ایران دے اندازہ کرو میری سین وطن تو تنہا نہیں ٹوری حقیقت جو جو کبرن جو میں جاگتے ویکھے ہے اور جو میں تصویریں لے کے آیا اور ایک ایک جگہ دی پائمائش لے کے آیا اور ایک ایک شجرہ اور نام لکھ کے لے کے آیا اور انشاءاللہ پاک مصومیکم سلام اللہ علیہ آدھا وی مضمون انقریم قوم دے ہوا لے کرسا جو میں میں ویکھ کے آیا اور جو علماء نے تصدیق کر دیتی ہے اے وطن تو نو بھیرا لے کے ٹوری ہے آہائے ان نکل گئی ہے جنہ نگلی گلد پتہ ہے لے کے نو ٹوری آوے دی رہیے پر زینہ بارک خاندے سامنے مری گئے مرحبا وطن المون کر کے آکھا نا نا آوات تیری ادھیا نورا چلوٹ پائے گئے نو بھیرا لے کے میری سین مصومیکم اور دو شہزادیاں جی بلکل جی اور پاگ مصومیکم سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ کریم اہل بیت اے میری شہزادی پہلے مدینے چو نکلیں تا کربلا آگئیں کربلا آگئیں کربلا چو پھر نجف آئیں پھر نجف چو کازمین گئیں جدو کازمین پہنچیں تو پھر عباسی انہوں پتہ لگی کوئی رضا دی بھین ریا آگئی اللہ اکبر امیدارین قربان کر دیما بات اللہ تو ان لے جاوے ایران ساوہ تو اکثر ظاہرین جان دے ساوہ تو بالکل قریب ہے کوئی کارہ لے کوئی سو دو سو روپیہ لیند ہے تو یلدہ باہ دے ساوہ دے اتھے کی علاقہ جتھے جنگ ہوئی ہے میری سینہ سامنے دو پہاڑان دے در رہے ہیں جتھے کافل آئے اگو گھات مار کے بیٹھے انہیں اباسی حکمران تے کو جنان دے سی پا پھر او جدہ بلندی تے کافل آئے تے پھر اتھے نا قتل عام شروع کی تے اگلی گل بڑی یو کیے لیکن میں پردہ پاواں تے ظالم تے ظلم تے پردہ پوسی میں چاہنا تو ان حقائق تے جوانو پتہ لگے جڑی کو جنگ ہوئی ہے نا دل خون دے انصر انہیں یلدہ باہ جا کے اس جنگے صرف موسیٰ قاظم دے پترینے مارے موسیٰ قاظم دیاں دھییاں بھی ماریاں ہائے کیوں نے نکلی ہائے امہ دارین قربان کر دے بی بی شرف خاتون دی اجے بھی کلی قبر پہاڑ دی چھوٹی تھے بڑی جوئی تنہا قبر بی بی شرف خاتون سلام اللہ علیہ وآدی امام رضا علیہ السلام دی بھینے امہ دارین قربان کر دے اے میری سینڈ دی شہادت اسے مقام تیوئی ہے ود جدہ کچھ بھیرا مارے گئے پاگ مس امہ کم دے تے کچھ بھیرا اسحاق بن موسیٰ قاظم حسین بن موسیٰ قاظم بشیر بن موسیٰ قاظم اسماعیل سانی بن اسماعیل بن موسیٰ قاظم اے پوترین امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے اے با جیڑے جوانا نا انہاں تلواراں چاہ لیاں تے محمل ایک پھوپی شہید ہو گئی دو پھوپیاں ماسو امہ کم تے جیڑی مسجد جم کران دے دوئے پاس سجریوے دیو سقینہ بن موسیٰ قاظم جیڑی تنہاس ہوتی پھئی امہ دارین قربان کر دے انہ دو بھینہ نو زہر ملی ہوئی جن سمجھ آئیے زہر ملی ہوئی امہ دارین قربان کران اے پھر جمان لڑ دے آن دن پہلے اسماعیل سانی بن اسماعیل بن موسیٰ قاظم شہید ہوئے تھوڑے جے فاصلے پھر اگاں گئے انتہ اسحاق بن اور اسحاق تبی بھی محسوم ہے کم انہوں امہ دارین قربان کر دے بھینڈ دا ماں مل ٹور کیا دا تو ٹور جا شلہ جیندی رزان ملو مرحبا جی تیرہ امیر جیندائی نظال ما چکو قدم تیرہ مرحبا رنگ ہو رہی بھی مجلی سے ازادا شلہ پڑے کسے گم بچ نہ روو مہ دارین قربان کر دے اے پھر جی دا کم دے بارو پہنچی مریان سینڈی اور شہزادی سقینہ بنت موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اے پھر بی بی اتنے ایک علیل ہو گئے زخمہ دی وجہ تو بھی اور جڑی روایت زہر علی بھی زہر دیتی گئی ہے انہ دو بھینہ نو چونکہ نور دے پردے اتنے ہن کوئی قریب جا نہیں سکتا پھر جڑا انہ کھانا کوئی بھیجیا رست وچوت انہ زہر دے دیتی ہے کم تو پانچ میل باروں سقینہ بنت موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ آکھا بہن محمل بہاو محمل بہ گیا کی بھی غربت اسی جدو بندے پر چھمارنہ لے ہو سینڈ کلیاں دھییاں رسول دیا ہو سینڈ نکی بہن حد بن کے پیادی منت لا می جر رضا مل کو بھی نا بیران واقعی کوشش بڑی کی تیئے پر زندگی مولت نہیں دیتی اوہ میدارین قربان کر دے ہوا پھر میری سینڈ محسوم ہے کم کریمہ اللہ بیت پھر موسیٰ بن چھبی ربیل اول اپاک شہزادی قوم دے باروں پہنچیں آج بھی قوم دے وسدے چھبی ربیل اول ایک نوری محمل بنیں دیں اور پھولان دیاں پتیاں نال استقبال کر دیں اوہ میدارین قربان کر دے ہوا رضا مولا والی خورسان مولا بڑی چنگی قسمت وڑی بھین دی چلو جدو شیعان دے شہر چاہیے انہیں استقبال تا بھولا دیا پتیاں نال کیتا ہے اوہ آئی ای نہیں جنہ دل نے چاہ لیا تا درد نہیں جنہ بھر جایا نال سائنا بھائیا کہیں پاسو پتھرانا نہیں ہا مرحبا کہیں پاسو پانی گرم گھر کے سٹیڑھا اوہ میدارین قربان کر دے بھلا انہیں ہائے کر کرو بنا لے اس بھین بھی بھرادی محبت بڑے ہی سفر کیتا بڑے ہی سفر کیتا پر جیدی رضا کو نہ ملی چوتھی بھین حسین مظلوم دی بھین علی دی امہ المسائب دی جگر آنکھوں تک دکھا جا مسائب دل افزادا اوہ سیند ان پورے اربیج کبر دی جا نہیں لگی صدقہ 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 شاء اللہ اپنے کیسے گھب میں چھنا رو ہو جتنا ہو سکو جتنا کر سکو گریہ کی تک رو مجلس اچھ نہیں گھر اچھو وہ کھید کھلی آنے چھو وہ کار اچھ بس اچھ کسے جات جس جات بھی ہوں میں تنہائی اچھ کدی نا دی غربت رومی وہ میدارین قربان کر دے ماں میرے بزرگا دے ان دن کدی گھر اچھ رومانت دے لوے نا کائی شہل ہے کہ کسے دیوارت چھ لکھیا کر حسین کدی عملیں کر کے ویکھنا کر کے ویکھنا خدا دیکھ سبیں بھر خود کیتا ہے کوئی شہل ہے کہ دیوارت لکھ چھوڑیا حسین لفظہ لے پاس صبح دے رو سمجھو رومان نہیں پیادا جتے حسین لکھا ناں دیکھ گے لکھیا کر کربلا آہ تو اتھے روپے ہیں تو ایک ایک ہمیں رو سے کربلا لے پاس صبح در میں سمجھے جے رومان نہیں پیادا جتا حسین لکھا ناں دے تلے لکھیا کر زیناب بھلا ہو ہائے کر کرو منا اللہ جے تیرا دل بڑے میں فجر تی رومانے تو زینب دے سامنے لکھیا کر اسیرہ اے شہل مرحبا 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 شاہل اللہ پڑے کسے گھم میں بھائیو ہائے نہیں کرو پھومے دارین قربان کر دے کتنی رولیے چاچہ جی کتنی رولیے بھرا دی محبتیں کہ کربلا چلو دکھانے سفر دی گل کریے کربلا تو کوفا کوفا تو اسکلان اسکلان تو شام کربلا تو کوفا ترتالی کزی ہویا اے راج ترتالی کبران بڑیین کربلا تو کوفا تاین جا جا تے کبر ہاتھ ماما دے بدھویا این وات اسکلان وات اسکلان تو شام 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 علم مسائب جو تاریخہ چاہے نا ہوای تک پڑھی اے ہی نہیں گیا نا کوئی پڑھن دے ہمت رکھ دے اگر کوئی پڑھ بھی لوے تو کوئی اسنو برداشت نہیں کر سکدا لہٰذا کنائے نال گزروینے آپ اندازہ کرو اتنا ستایا نے اتنا ستایا نے جو شام چوبلن تو بعد علی دی ادھیا دیوار دی ٹیک لاکھ بھی نائن بھائیس اگر آکھو تک بابا ناصر حسین شاورا دیکھ لفظ آکھا دو چار بزرگ سمجھ جاؤ میرا مقصد بورا ہوند ہے او فرمیدن اتنا ماریانے کوئی تا اتنیا زخمیان ہک دوئی دے متھے نال متھا نا کے بعد او میدارین قربان کر دے ماں اور اس بھین دی قسمت ویکھو ہک نوہ پڑھنے بس اسے نوہ دے حکمیں اسے تمہیں مجلس مکمل کر دا جدہ آئیے نا آخری ویری شام تو روکے پہ یادی اممہ آئے میری جاگی دیت جدہ میرے بھرا دے قاتل آیا نا تو میرے بھرا حسین دے سیر علی سانگوی نالا نے تو اممہ جدہوں چشمیں نالو کھولی ملہوں پانی پیتا ہی نا اممہ میں سامنے بیٹھیا کٹھا بھرا میں نوے دا میں بھرا نوے دیا میں اندھی مظلومیت نرون دیا مو میرے پردے نرون دا واہ بھائی واہ بسم اللہ اممہ میری مظلومیت وے کہ میرے بھرا دیا خوشک رگا چون کچھ خون دے کترے ڈھٹھے اممہ کترے تناو شاخت ڈھٹھے اممہ ماشاءاللہ کسے بھیند بھرا نمری وے دھرا مری جاوے تے بھیند بھرا ماں دیا بیٹھ کامی نہیں بھول دیا اممہ مجھوے کھانج اگر درخت موجود ہے میں زوار بن کے زیارت کرنا چاہ دیا اس علاقے آلو سینڈ فزہ ٹورین تکیڑ ڈٹھے درخت دے ہر پتے چون تازہ خون ہے میسل کتریاں دے پہ ڈھان دے کئی سفید رنگ دے پکھیے جڑے آرشت اللہ اندین جنہاں ماتم کرنے آکے شجر دا تواف کرنے دین پرنہ دا ماتم کر کے اپنی زبان چاہ دین ہائے حسین امہ صدقوں میں سینڈ فزہ واپس ولیے روکے پیادی آلیا میرے نالا بھرا دا موجزہ بیک جوری یہ نا سین آلیا بابا میں یہ تیک لفظ آدھاؤنا میں آدھا بھین ہوئے نا دور دی پرنی اللہ نہ کریت بھرا تی موت خبر مل جاوے بھرا مر گئے اولاد نہیں سمل دی ہب درکھیوں شاہ بھولویں دیئے بھینہ نو تاک والا منہ بھولویں دیئے بج دیئے پیک کے شارال اگر ساری رات بھین نو سفر لگ جاوے نا او سارے راہ روسی کوئی پانی پلے سی کوئی سارا دے سی پہلی گلت ہے بھین نو موت خبر دین دے ہی نہیں بندے آدھیں تیرا بھرا بی مار تین سا دین دے او محسد کیونہ بھینہ دو دن آدھیں بھرا وہاں دے زیر نیز یادے چڑھے ہوئے او محسد کیونہ جاوان شاہ اللہ پڑے کسے گھم بیچے نہ رو راج کے مکان دے سو ازادہ رو اگر وہ بھین صبح پہنچے پھر بندے ساری رات بھوئے تے آئیوں دن وہ تو کی کر دن غسل کا فنچ دن دن جنازہ پڑھا لیں دن مہمانہ نو ودا کر چڑھیں دن تے بھین دیو ڈی کج قبر گھٹ کے مئیت نال قبر درخ چھوڑ دن بندے موید کھین ایک دو مقام تے بندے نال قبران دے بہے وین دن اپنیاں گلناں کوئی سٹوڑ گے دیاں گلناں کوئی بندے بیٹھے ہون دن تے راہ تے نگاہ ہون دیئے بے پتہ نہیں بھین کسے لے آوے تے جدہ کوئی چاکے نہ ہو بھین آگئیے ساری رات دے تھکے ہو بھی نا ایک واری قبرانہ لٹھ دے نا بھین ہوتھا ہوں سیرتے باہا رکھیا دی او میرا نوا بھرا ٹور گیا او بھین دیو ڈیگ نہ کی تی تے ٹور گیا میری مات بھی نال گا لے بھین دی مکان بے کے نا رنے ہوئے بندے وی چیخہ مار کرنے ہون دے نا جدہ فضائی آئی تا قطرہ قطرہ پہا ڈان دے جدہ زینب وال کھول دے تا بھارے سلے پئی بھلاو ماتم کرنالہ درخت روحان اللہ کیا دیئے عباس ایک پکھی مر گئے بھین دی دیو مرحبا 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 سلاپڑ کے زگم میں جھائے نہ کرو میری دعائی دے میں بھی سیلا کرا سلاپڑ کے زگم میں نہ رو ہائے کر کرو کسمت علی دیا نوت دھی آن دی جو میں جو نگاہ پہی نہ درخت روحان اللہ اے پاک مقدمہ رو کے پیادن شبیر قیہ اور شام اے ہی تا بھین اجے حاضر ای روانا لے ہو میری سین دی خدا دلانو تو وہ ابن تمیم تھے زبیر ابن طبی میں وہ ظالم ہیں جس دے ظلم نال میری شہدادی نے شہدادی تواری دادی نے دنیا نو چھوڑے ہیں درخت نوحان اللہ کی پیادی ہے شبیر جدہ دہ توری ہیں جہان چنگا نہیں لگتا شبیر جہوی ترے غم میں تری بھین روانا نہیں لگتا رو کیا دی کہ سجے کبیوے کانت کتار بھی رامہ دی آئی بی بی آدھی انتا کوئی نیسانی بھی نظر رہی آئی ظالم نہیں ہو جہی مکان دیتی ہے میں مکانہ کھانجڑے سید بیٹھے ہو ای ہو جہی مکان دیتی ہے پاک مقدمہ دے ہتھ کھل گئے میرے وصے چوہے آج جو اس روایتہ کرب اور درد میرے جگرچے میرے وصے چوہے آ خدا دیزاد دی قسمے میں اپنے سائی تھائی مکالمہ میں اے شب زربت میں گیاں کوفہ باشا امیر المومنین علی ابن بی طالب ندھیاں دی یتیمی دی مکان دے ویڑ اور جڑے ویلے شب زربت زرب تا بھیلہ ایگنا تو میں اتھائیں کھلام جڑی جاتے زرب ماری نے بڑا رشائی بڑی مکان ساریاں دعاوہ مومنین وست مگیاں اوہ زرب روزینے چرک کھوٹے تو انہیں درد سناوا آلیاں نو مکان انج مل لیے جو میں بابے نو زرب لگی ہائے بھلا ہائے کر کے روڑا رو رو کیا دی اب آس بھیڑ رو لگئی بھلا ہائے کر کے روڑا رو کیا دی آج میرا اون ہوئے ہاں کوئی ویڑ کر کے آج تیرا محمد ہوئے ہاں اوہ محصد قومہ اوہ محصد قومہ جی لکھ ویڑی آکھ اوہ مہدارین قربان کر دی سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام نے جھنڈی پہ ایماد سر اپنے سینہ بیکینہ دینا لائیا تی پاک مقدمہ رو کے پہا دینا سجاد میری اکھا جو رات صاف کر میں ویکھا تھا سید اللہ رات سے کیوئے ہوں دن سید ساجدین نے خون صاف کی تے اپنے امام مبارک دنال ماد سربتہ مطمی نال گلے بی بی رو کے پہا دی ہیں سجاد خون تبوں رنے پر آج تیرے خون دا رنگ ہور گہ رہ کے ہوئے رو کے پہا دے امادہ محرمہ ڈی گیر دا ٹائمہ شمر اعلان کر کے آکھے لوگو شبیر مارا گئے اما میں وین کرن لگا پر جدا توڑے کھلے وال بیکھے اما میں وقت وین نہ کیتا میں آکھے آج میں رو پہا تے شام کون ویسی اما آج تیرا آخری ٹائمہ میرا وین شام دے بزارت خون بڑھ بڑھ کے نکل دا ریا اگر آکھے تھا دامی اللہ وین میں آج کرا بی بی آدھی میں ملک الموت رکے نہیں آ میں سکھ دی ودی آ تو قدی رو پہا میں تیری مگوار دھلہا ایو جا وین کی تے زہرہ تو جنہ چھوٹ گئی ہے سجاد اچھا وین کر کر لوگو آج میں یتیم ہو گیا مرحبا سیداد آج میری ماں نہیں آج میرا بابا شبی سیداد لوگو آج سجاد اچھرا مرحبا 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 ہائے کر کرونا لیو خدا آسا مرادا پوریاں فرماوے جتنے آئے بیٹھے ہو ہائے کر کرونا لیو ہیک دفعہ آلیا فرمائے سجاد ہیک اپڑی سنائی اینا ہیک مادوی سون جی اممہ حکم رو رو کے بیادی بڑی دردالی وسیعت ہے بڑی دردالی وسیعت ہے رو رو کے پیاتے جھل جھل رووی تسلیہ دے مانا لیو اگے تجھے ملے تیری رات بات دے آہ میں تیری اگھا دے آدھرہ کلے دے بی بی فرما ہے جھل جھل رووی تسلیہ دے مانا لیو تُرے بہندے دی اوہ میں دا رین قربان کرا ایڈی قربت آئی اس بہندے سفران ویچ ایتا انج رول کے موئی موسیٰ دی بہندو بھی گسلو کفن سونا یوسف دی بہندو بھی گسلو کفن سونا رضا مولا دی بہندو بھی گسلو کفن سونا پر ایڈی قربت آئی کوئی گھار ایسا نہیں جن موت روایا نووے اوہ میرے شیعہ سنی بھیرا ہو مردہ میت ہووے پانی بھی بھر بھر کے مردیں دے نا ازادارو اورا دا میت ہووے غسل دے منا لیا بھی عورتا پانی دے منا لیا بھی عورتا ایڈی قربت آئی شام دے جنگلے چا اندروں فضا پی رون دیئے پانی سجا تے واکر سیادہ دے مگ دعا شالمہ مرولی بی بی آدی ہے سجا دیری مادہ جنادہ حل دے جدہ موت پانی پاوا رو رو کیا دی اممہ موت نا پا تسے دی بھائی نا اوہ مان دریاء میرا ترہ دیا دا تسا بھیرا مرحبا 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 بشمالہ بابا شالا پڑے گم میں جنا روہا اوہ کاتے بھاوے سوکہ غسل ملیا روانا لےو سارے شرفہ جان دےو بین جیٹی غریب ہوئے بھیرا نو کفن ماف نہیں کر دی بین امیر گھر پر نیووے بھیرا دی ہاڑی دار مزدور ہوئے جیڑے ویلے کفن دیواری آسی گیڑتے جا کے کیسی بھاوے غریبا کفن میں پوائیسا روانا لے آفیسا پانچ ویریہ کیا سجاد کفن دے پواوا جیندے مذہبی چماتم جائے جے کفن دا نام آبیا کربلا دموں کریا بھائی بدھا کے آکے آج غازی ہووی ہا آج اکبر ہووی ہا آج بھیرا ہو گھرہ مرحبا مرحبا رنگ ہو رہے مزدنی سے آزادہ الحمدللہ ہاتھ نہ جوڑو میں لکھوریا کا دعا مانگ لیوے کبولیا دویلا روانا لے ایڈی اربتائی سیادو ساج دین جو پھردائی کفن پوایا کتابہ لکھ دینے ایڈی اربتا آج پھوپری نو پھٹی ہو یا با دا کفا بھلا ہائے کارگروہ نالے آج ساڑھے نائلہ کے اندھا ریواج کہیں دا کوئی کھزی ہو جاوے تابود بڑھے ہو یا مسجد دیندرو ملویں دے آج تو چوڑوں سا سال پچھا جاؤ شام دا جنگلہ دور دور تا یا با دی کوئی نا فیزا رو رو کے پیادیے گفن تا پوا چھوڑیے ہون پلنگ لیا گوڑے تے سوال اٹھارا بھیراوا دی بھینائی پلنگ جنات چھو آیا جہیں دے مسا بیچ ماتم جے دے پیو پترا شام دے جنگلے دے دورنا شرو کی تا منبار دی کسا میں چار لکڑیا تے مادہ جناتا رکھیا رات رو دائے تے رو رو کے آدھے آج پیکے ہو نیہا مرحبا 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 ایک مندل بلند کریا ہے بھلا ہائے کارگروہ نالا روہ نالیو جڑے ملے وینڈ واد گین سیادہ دے باکر لالوں کی بھنے تا بھیرا بھیرا وان سڈے دیر سیادہ دے مطا کال کربلا لیا کرزا نو سڈے آسا کوئی ڈھیل لامڑیا رو کے آدھے توں میں یاد پیرال کھلو میں کربلا لیا نو سڈا جنا راج کے روہنے سجاد ماما لہایا کربلا دموں کر کے آدھے پی مارتے اوکھی بڑھ گئی میرا اکبار ویرون آوے ہاں بھی یادہ را یادہ را سیرت ماتم دا پرسا سجاد رات رو کے آدھے بھی مارتے اوکھی بڑھ گئی اے میرا اکبار ویرون آوے ہاں تیرے پالن والی مارتے اوکھی بڑھ گئی سیدو ساجدین نے اس تغاسہ بلند کیتا شام دے جنگلے ٹھڑیا ہواں گھلیا سید آدھے باکر لال لگ دے کربلا لے آگے روہن آلیا سیدو ساجدین ماد کفرد جھڑی اے امام سجاد خون رنے دو اعتمان کے پیادے رہیے رولدی دے چبا سارا دے آج تیری منت کریں دا ہاں پی آدھور بھی رام پترا کوئی جنگل ویچ دف نائدہ آج پے کے وسدے ہو ماتم جائے جے ماتم سونا لگ دے سونا لگ دیو جوان میں صدقوں میں ایک منزل بلند کریں تھکا نالا میں جاکری نئی سیندی مکانے آ میری لہور دی ملکا رولی ہوئی بھین دی مکان جھال روہن آلیا اماری لتھیے یک دم آباز آئے ہٹ جاؤ میں علی آگیا علی دا نام آئے میری سیندہ جنازہ حلی ہے امیر علموں میں نینہ دیننا نام مملوں نئی آو نبی مملوں نئی نی آو جوڑی بھیرام دی پر میں نجف چوہیک گال پچھن آیا پوچھوے اجڑی دا بابا تاجے ولایت لہائے دی علوے کیا دے تیرے خافی بھیر دی زندگی ویچ تیرا فلکن ویچ سایا نیمہ سکڑا چوریا دنیا تو تے میرے نال علا یا نئی کیوے بولیے نال شراب ایا بابے کو سمجھاوے ہاں مالک اللہ آمد لے جی بابا سارے دی مرضیے مکانے آ میری شام درلیوی سائن رو میں نالیو جلہ غازی دا نامائے ایک جوانیو جی اگاہے جند بازو نال کوئی نائن رو کیا دیا لیا میرے ہاتھوں ویڑا تیرے پہرات لائیا مولا عباس اپنا سن بھیند قدمات رکھیے اچھا وین کار کیا دن نہیں واس چلے آ تیرے نوکار داشا پیر دی چوپ میں کو تھا یہ رہیے چادر مگدی شامیہ تو یو غیرت جگر نو کھا گئی یہ ڈیند آئی زن میں کو پیاؤ اکبار نا شام دی قدمی بھاوے ہاں نہیں واس چلے آ تیرے نوکار دا شاپیر دی چوپ میں کو کھا گئی اے رہیے چادر مگدی شامیہ تو یو غیرت جگر نو کھا گئی یہ ڈیند آئی زن میں کو پیاؤ اکبار دا نا شام دی قدمی بھاوے اللہم آجل ولی کل فرج یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت اللہم صلح علیہ وآلہ وسلم اللہم صلح علیہ وآلہ وسلم اللہم آجل موسیقی